سیدہ خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہوئیاں توجہ نال بات سننے والی ہے دو مرتبہ بیوہ ہوئیاں یعنی شہر پہلا بھی فوت ہو گیا دوسرا بھی فوت ہو چکے آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑھنے والی بیوی سیدہ خدیجہ یعنی مشہور تاجرہ عیسرہ عرب ملی کا دل عرب اور جناب سیدہ خدیجہ تاہرہ مشہور سن میرے نبی اعلان نبوت و پہلے بھی امین صادق اور امین اللہ کریم نے سجوڑی نو امیں پوری دنیا تے مشہور کروا چھڑیا امین اور تاہرہ اس واسطے تاکہ امانت اور دیانت دا ہنڈی انا دی امانت تے داردہ چرچہ زبان زبان تے جاری کروا چھڑیا کیوں اس واسطے کے اس گھر دے اندر نبوت آنے والی تھی نبوت آنالی سے اس گھر اندر اللہ کریم نے ایسا پاکیزہ گھرانہ ہو دا انتخاب فرمایا اس گھر دے اندر اہل بیعت جڑی اس گھر والی ہو بھی خدیجہ جیسی خاتون خاتون ہو اللہ کریم نے منتخاب فرمایا اور جس دے نبوت نادر ہوئی سی او امین صادق اور امین نبیان دے امام آمنہ دنال حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب فرمایا جی جی میرے پیارے ویر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنجی غریب غربت گھرانے دے اندر بڑی زیادہ ہے اس بات داتوانویلہ میں ابو طالب نے میرے نبی دی پروش کی تی ہے ٹھیک ہے نا ہنجی اور غربت بڑی زیادہ ہے ادرو جناب ابو طالب آگ دینے بیٹے خون جوان ہو رہے ہو جوان ہو چکے ہو اس واسطے کوئی کاروبار کرنا چاہیے دائے یعنی تجارت دی پیش کش کی تی ہے ابو طالب نے آکیا کہ جناب خدیجہ بڑی مالدار خاتون ہے ہنجی اور نا نال رابطہ کیتا جا سکتا ہے میرے نبی ارزگرد نے چچا اگر میں نو خود طلب کرن خود میں نو پیغام بھیجن تے میں حاضران تے میرے نبی دی پوپی حضرت آت کا انہ نے جا کے سیدہ خدیجہ نال باد کی تی ہے ابو طالب دی ہمشیرہ جی جی میرے نبی دی پوپی جان حضرت آت کا نے جا کے سیدہ خدیجہ نال گل کی تی ہے سیدہ خدیجہ رضا مند ہو گئیانے نالے اے وی بات آکھی اگر ایمانت دیا نہ دیلا آد نال تیرا بھتیجہ کامیاب لوٹ دائے دوسرے انال و مزدوری زیادہ دیاں گی اور نالے نے اپنے مشہور تے خاص غلام بڑا دانا تے بڑا سمجدار میسرا غلام یعنی میسرا نم نال دیتا ہے اور نالے تنبی کی تی ہے کہ انہوں رستے اندر کوئی کسے کے زمدی تکلیف نہ خوئے الغرد میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف لے گئے سبحان اللہ بیکھو کتنے وقار نال میرے نبی اللہ نے اس کام سے بھی لائیا جی 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 میرے نبی تشریف لے گئے سیدہ خدیجہ نے پردے اندر ہو کر کے ضروری اشیاء دے بارے اندر مطلع فرمایا یعنی چیزان دی ڈٹیل دس ہی ہے کہ اے مال اس طرح فروخت کرو گے انج فروخت کرو گے مال انج دائج کا پیسٹی دائے یعنی ساری دی ساری کچھ وضعات فرما چھڑیے